جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بددریج وائلنس کا اضافہ ہو رہا ہے حکومتی کوششوں کے باوجود برطانیہ میں فسادات جاری ہیں دوستو کنزرپٹیو لیڈر ہیں برطانیہ کے اندر رابرٹ جینرک انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرے یہ ایک فار رائٹ تنظیم ہے جو اسلام مخالف ہے جو امیگریشن مخالف ہے اور ان کا اثر الرسول بھرتا گیا ہے جہاں پہ اسائلم سیکرز کا جو ہوسٹل تھا یا ہوتل تھا اس میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی جلاو گھراو کیا سوشل میڈیا پہ جو فوٹیج چل رہی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کراؤڈ کتنا آپے سے باہر ہے اور پولیس کو انہوں نے بالکل آؤٹ نمبر کیا ہوا ہے تو ساتھ میں رہنے کے لیے آپ کو بھی افورٹ ڈالنا ہوگا سامنے والا صرف افورٹ ڈال دے اور دیسے ہم اپنا رستہ نہ چینج کریں سامنے والا میرے حساب سے ہو تو آپ یہ بھول جاتے ہو کہ یہ وہی یوروپ ہے جس نے کروسیڈ لڑا اپنے اسلامائزیشن کو روکنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی سلاہود دین ہے تو ان کے پاس بھی کوئی آسٹریہ کا کنگ ہے جس نے جا کر کے لوہا لیا یدی آپ کے پاس کوئی کھلجی ہے کوئی اورنزیب ہے تو یہاں بھی کوئی شیواجی مہاراج ہے یہاں بھی کوئی مہاراجہ پرتاب رہا ہے جو خڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر نہیں ہے تو اس وقت تو صورت حال ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے بہت ہی نازک ہے اور لمحہ بلمہ بدل رہی ہے بریٹش پاکستانی کمیونٹی نے بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ہلو فرنڈز تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک خبر جو بڑی تیج سے چرچہ میں ہیں اور وہ ہے بریٹین کے اندر جو ہنگامہ مچا ہوا جس کے اندر جو فار رائٹ گروپ ہیں میگریسن سے بچائے جائے اور پاکستانی سوچوں سے بچائے جائے کیونکہ جس طرح سے بریٹین کے اندر پاکستانی سوچوں والوں کو جو سنکھیا بڑھ رہی ہے اور اس کے قارن آئے دنوں ہاں پہ دھرنے پردرسن اور دنگے پساد ہوتے رہتے ہیں لیکن لیبرالیزم کے نام پہ فریڈم آف سوچ کے اجادی کے نام پہ ان کو جو چھوٹ ملی ہوئی ہے اس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کے قارن بریٹین کے کئی لوگ اب آباز اٹھانے لگے ان پاکستانی سوچوں کے خلاف جن کو یہ لوگ فار رائٹ گروپ بھی کہتے ہیں لیکن مجھے کی بات یہ بھی ہے کہ بریٹین کے کچھ لوگ جو لیبرالیزم کے نام پہ فار رائٹ گروپوں کا بھی بروت کر رہے ہیں جس کے ساتھ پاکستانی سوچ بھی ہے ٹھیک اسی طرح کا ہے سیچیویسن جیسے کی بھارت میں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ راشتہ بات کی بات کرتے ہیں جو لوگ سبی دھرموں کو برابر ٹریٹ کیا جائے ان کو برابر حق دی جائے ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو فار رائٹ کا لیبل چپکا دیا جاتا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریکویشٹ ہے کہ پلچ اس چینل کو سسکرائب کر کے میں سیوک دیں اس کے لئے اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈیو بٹن ہے اس کو دبائیں تینکیو لندن سر یوکے میں بہت انگامہ ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ پروٹس چلنا ہے پورے یوکے میں دیکھیں یہ کلاسیکل اگزامپل ہے جو ایک سوسائٹی کے اندر گصہ ہے اور یہ پھر ایک انگلف کر گیا بہت بڑے روائٹ کے روپ میں دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس کو اگر آپ یوکے یا ایسی سوسائٹیا وہ سویل وار کی اور چل رہی ہے لگوں کے اندر ایک گصہ ہے بہت سادھا اور وہ گصہ اس چیز کا ہے کہ ان کے کچھ کنسانٹس ہیں تو اس کو آپ انٹیلیکچول ڈیس آنسٹی کے تھروں اور سامنے والے کو چپ کرا دیتے ہو یہ کہہ کے کہ تم بیگٹ ہو تم بیگٹ ہو تم ریشیل ہو لیکن ایک چیز ہے ایک چیز سر آپ نے بات کرتے ہیں ایک چیز یہاں پر ضرور میں کہوں گی بہت بار ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں خاص طور پر کہ کوئی نہ کوئی سکول میں گن لے کے کوئی گز گیا کئی سٹوڈنٹس کو مار ڈالا اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی سائکو تھا اور اس کا تو کوئی دماغی پرابلم تھا اور اگر وہ گلتی سے یا ویسے وہ مسلم نکل آئے تو ٹیرریسٹ کا نام لگ جاتا ہے تو یہ دو چیزیں بھی تو کہیں نہ کہیں میٹر کرتی ہیں یہ ایک بہت بڑی پرشنے دیکھیں آرزو جی معنوی سماج جو ہے اس میں یہ سمجھیں جے ہو جائیں گی اگر یہ ایڈیولوجیکل نہیں ہے تو پرابلم نہیں ہوتا جیسے کوئی ہوگا بیٹا اپنے گزے میں آ کر کے لالچ میں ماں کی اتیا کر دے گا کوئی روڈ پہ چلتے ہوئے پیسہ لوٹ لے گا یہ سماج میں ہوگا انہیں کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ سوشل آرڈر بناتے ہو لاز بناتے ہو کہ یہ ہوں گے ان کو زیرو نہیں کیا جا سکتا ان کو منیمائز کیا جا سکتا آپ یہ کہیے کہ crime ہٹ جائے اسمبھاؤ اسمبھاؤ کوئشن یہ ہے کہ یہ جو ویلیشن ہے وائلنس ہے یہ کمیونل ہو گیا ہے ایز ان یہ ایڈنٹی کی ایڈنٹیٹی کی لڑائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ یہ لوگوں کے مند میں ایک پرسپشن ہے کہ یہ جو جگہ ہے اس جگہ پہ ہماری آئیڈنٹی کو لے کے خطرہ ہے مس کمیونکیشن ہو رہا ہے یا کمیونکیشن ہو رہا ہے یا جو موسک کے اندر بھی بیٹھ کے یہ چلا رہے ہیں کہ یہ گیر ہے ہم الگ ہے ان کا سب چیز کفار ہے اور ہمارا اچھا ہے یا کوئی ریسیسٹ اگر آکے بول رہا ہے کہ امیگریشن تو غلط چیز ہے اور وائٹ سپریمیسی ہونی چاہیے یہ چیزوں کو آپ کو ٹیکل تو کرنا پڑے گا سو جب گروہمینگ آ رہے ہیں آپ وہاں جا رہے ہو وہاں کی بچیوں کو آپ تیار کر رہے ہو کہ سیکس کر لو ہمارے ساتھ مسلمان یہ کیا ہے یا کسی یہاں پہ بھی آکر کہ ریلیجن چینج کر دو تو ساتھ میں رہنے کے لیے آپ کو بھی افورٹ ڈال نہ ہوگا سامنے والا سیف افورٹ ڈال دے ہم اپنے رستہ نہ چینج کریں سامنے والا میرے حساب سے ہو تو آپ یہ بھول جاتے ہو کہ یہ وہی یوروپ ہے جس نے کروسید لڑا اپنے اسلامائزیشن کو روکنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی سلاہ دین ہے تو ان کے پاس بھی کوئی آسٹریہ کا king ہے جس نے جا کر کے لوہا لیا یدی آپ کے پاس کوئی کھلجی ہے تو یہاں بھی کوئی شیواجی مہاراج ہے جو خڑے ہو جاتے کہ پھر نئی ایسے نہیں چھلی تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایڈی کا دور تھا چلا گیا اب سماج ملٹی کلچرل کی بات کرتا سماج بات کرتا کہ ہولی بھی سندر ہے کرس بھی سندر ہے عید بھی سندر ہے تینوں مل کے رہنا چاہیے لیکن عید اچھی ہے عید کرس دن تلوں کو بھون دینا ایک بات ایک کہی جاری ہے مگر اس کے طریقے آپ اسلام آباد کوریا سے بھی آسکتے ہو ترکی سے بھی آسکتے ہو اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہو نہیں صرف ترکی والا سستہ صحیح باقی سبی بھمار دوستو conservative leader ہیں برطانیہ کے انتر روبر جینرک انہوں نے کہا کہ ان لوگوں برطانیہ کے اندر بڑے پیمانے پہ آپ کو پتہ فار رائٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ جو development ہے کہ جینرک نے یہ کہا ہے کہ جب فلسطین demonstrations ہو رہی تھی تو اس وقت تو فلیس جو تھی بڑا soft attitude شو کر رہی تھی اور لندن کی سڑکوں کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے تو تب تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا آج اگر یہ لوگ بہر نکلے ہیں جنہیں فار رائٹ پروٹیسٹرز کہا جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے دس سال میں کبھی اس لیول پہ unrest نہیں برطانیہ کے ہوا اندر ہوا جس نہ آج ہوا اور یہ جو وائلنس ہے جو کچھ ہو رہا ہے انگلینڈ میں یہ ایک تو مس انفرمیشن جو آئی ہے اس کی وجہ سے آب یہ جو راب راب جنرک صاحب ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں یہ افزاری بات ہے ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ جیت سکتے ہیں موسیقی